بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبایر ریاض موجود ہوں جورڈن میں سب سے پہلے درود و سلام اللہم صل و سلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں ایک بہت ہی قیمتی مقام کے پاس اہل کحف جو کہ جمعہ کے دن ہم سب لوگ جو ہے صورت الکحف کی تلاوت کرتے ہیں جو کہ اس جگہ پہ یہ جو آپ جگہ سامنے دیکھ رہے ہیں اوپر پتھروں کی مسجد ہے نیچے جو ہے غار ہے جہاں پہ اہل کحف جو ہے آرام کر رہے تھے اور آپ سب کو جو ہے ابھی یہاں پہ زیارت کرائیں گے اس جگہ کی قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اہل الکحف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا اذ اول فتیتو الیلکحف فقالو ربنا آتنا من لدنکا رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا کہ جب جو لڑکے تھے ایمان لے کے آئے مطلب فتیہ جو ہے کم عمر لڑکوں کا جو ہے کہا جاتا ہے اب ہم کحف کے اندر جا رہے ہیں آپ سب جو ہے غار کو اندر سے دیکھ سکیں گے اللہ کہے کہ نیچے جو ہے سگنل آئیں تو میں آپ سب کو اندر سے بھی غار دکھاؤں گا ادھروائز جو ہے ہمیں ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑے گی جو کے بعد میں آپ سب کی خدمت میں پیش کی جائے گی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب یہ زیارت کر سکیں یہاں پہ یہ کحف ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف ٹھیک ہے اس وقت ہم کحف کے اندر داخل ہو رہے ہیں یہ جو آپ سامنے جگہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے وہ فجوہ ہے جہاں پہ اللہ عزیز نے فرمایا کہ اہل کحف جہاں پہ سو رہے تھے یہ آپ وہ جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اہل کحف آرام کرتے تھے اللہ عزیز فرماتے ہیں کہ شمس جو ہے ان کے اوپر سے آتی تھی مطلب سورج کی روشنی ہے ان کے اوپر سے آتی تھی یہ جگہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے جو ہے روشنی داخل ہوتی تھی اہل کحف کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پہاڑ کے اندر اوپر سے جو ہے غار بنی ہوئی ہے یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے جو ہے روشنی داخل ہوتی تھی ان کے اور یہاں پہ جو ہے ان کی قبور ہیں اہل کحف کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بعد میں اہل محلہ اہل قریہ نے تین سو نو سال کے بعد جب یہ محلے میں گئے تھے مطلب گاؤں میں گئے تھے تو اس کے بعد ان کی فوراں جو ہے وفات ہو گئی تھی تو انہوں نے یہی اسی غار کے اندر ہی ان کی قبریں بنا لی تھی اور پھر بعد میں اوپر جو ہے مسجد بنا دی تھی مسجد قرآن شریف میں ساری باتیں جو ہے موجود ہیں سورة القحف میں یہاں پہ جو ہے ان کی ہڈیاں موجود ہیں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں نا ناویر علیہ باللہ ناویر علیہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو ہے اہلِ قحف کی جو ہے ساری قبروں سے ہڈیاں جمع کر کے یہاں پہ رکھی گئی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک ہی قبر میں جو ہے اور اس کے اوپر ریسرچ کی گئی تھی تقریباً دو ہزار سارا پرانی ہڈیاں ہیں یہاں پہ ان قبور سے ملی تھی استاد مین استاد محمود یعطیق الف عافیہ حبیبیت السلام اور انہوں نے جو ہے ہماری بہت خدمت کی ہے یہاں پہ مطلب سمجھانے کے لئے نعم آمین آمین اللہ ازاکم خیر یہاں پہ یہاں پہ جو ہے میں آپ کو قبر کی اندر کا محول دکھاتا ہوں کہ کس طرح ان کی قبر تھی ایک قبر جو ہے انہوں نے کھلی چھوڑ دی تاکہ جو ہے دیکھ سکے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اہلِ قحف کی قبر ہے باقی قبر جو ہے بند کر دی گئی ہیں کیونکہ لوگ آپ کو بتایا پھر ترہ ترہ کے معاملات ٹھیک ہے تو یہ لاسٹ ٹائم جو ہے یہاں پہ بھی دیکھیں اندر جو ہے نیٹ جو ہے ڈسکونیکٹ ہو گیا تھا تو باہر آئیے آپ کو میں اوپر مسجد میں دکھاتا ہوں ان کی مسجد بنانے کا واقعہ یوں ہے کہ جب اہلِ ایمان ان میں سے ایک بندہ جو ہے ان کی طرف گیا تھا تو اس کے بعد اہلِ قریہ کے سارے گاؤں مل کے جو ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو تاکہ مسجد میں دکھاؤں یہ مسجد ہے اہلِ قاہف کی نیچے غار ہے جیسے کہ ہم ابھی نیچے تھے ابھی جو ہے یہاں اوپر یہ آپ مسجد دیکھ رہے ہیں اہلِ قاہف کی ٹھیک ہے یہ مسجد ہے اہلِ قاہف کی جہاں پہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اہلِ قریہ نے جب ان کی صدق ایمان اور اس کے اوپر وہ کی تو بعد میں جو ہے اہلِ قریہ نے کہا کہ ہم ان کی قبروں کے اوپر جو ہے ایک امارت بنا دیتے ہیں ان کی یادگار کے لیے تو جن کی جو ہے بات زیادہ چلتی تھی یا جو بڑے لوگ تھے گاؤں والوں میں سے انہوں نے کہا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مسجد ہے کہ نہیں ہم اس کے اوپر مسجد بنائیں گے تو بعد میں جو ہے یہاں پہ مسجد تعمیر کی گئی تھی آئیے آگے جو ہے ہم نے ایک اور مقام کی طرف چل